اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب فزیکس کے لیکچر نمبر 11 کے ساتھ بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم روٹیشنل کارنی میڈکس پہ بات کریں گے پہلے کے لیکچر میں آپ لوگ نے ایک موشن ڈسکس کی ہے جسے ہم بولتے ہیں لینئر موشن لینئر موشن اور روٹیشنل موشن میں کیا فرق ہوتا ہے ایسی موشن جس میں کوئی باڈی بلکل سٹریٹ لائن میں موف کرتی ہے اپنی ڈریکشن کو جو ہے وہ چینج نہیں کرتی باڈی کی یہ موشن لینئر موشن کہلاتی ہے لیکن اس کے بر ایکس جب کوئی باڈی کسی سرکل میں موف کرتی ہے کسی سرکلر پات کے اوپر موف کرتی ہے تو باڈی کی یہ موشن روٹیشنل موشن کہلاتی ہے لیکن روٹیشن جو ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے وہ ایک پوائنٹ کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے سرکل کا پوائنٹ اب سرکل کا پوائنٹ کیا ہوتا ہے اس کا سینٹر ہوتا ہے اب یہ center یا اس کا origin کہلائے گا circle کا the point about which the rotation اقر یعنی کہ وہ point جس کی وجہ سے وہ rotation پیدا ہو رہی ہے وہ اس کا origin کہلائے گا the angle of rotation is denoted by 5 جب body move کرے گی وہ کوئی نہ کوئی angle بنائے گی اس angle کو ہم بولتے ہیں کہ وہ 5 ہے point 2 میں آپ لوگ کو page کے اوپر clear کروا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو اچھی سمجھ آ جائے یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک circle ہے یہ اس کا center ہے center سے لے کر point P1 تک کا جو distance ہوتا ہے وہ radius کہلاتا ہے اب جب یہ point body اس point پر ہے یہ move کر کے P2 تک جائے گی یہ ایک shape بنائے گی curve shape اس curve shape کو ہم بولتے ہیں کہ یہ arc ہے angular displacement کیا ہوتا ہے when a body move from point P1 to P2 it cover a distance at the circumference of a circle یہ circle ہے یہ circle کا پورا circumference کراتا ہے یعنی کہ اس circumference پر جب کوئی distance cover کرے گی body کوئی distance cover کرے گی تو وہ کوئی نہ کوئی angle بنائے گی اس angle کو ہم بولتے ہیں کہ وہ ہمارا angular displacement ہے arc کیا ہوتی ہے distance P1 to P2 called arc length یعنی کہ P1 سے لے کر P2 تک کا جو distance ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں وہ arc ہے اب for example ہم دو circle لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ والا circle لیا دوسرا یہ والا اب یہ دونوں circle جو ہیں وہ same ہیں مطلب کہ ان کا جو radius ہے وہ same ہے لیکن ان کی جو arc length ہے وہ different ہے but the angular displacement is different different کیوں ہے کیونکہ ہم نے ایک circle کی arc length جو ہے وہ less لی ہے دوسرا کی greater لی ہے تو greater the arc greater the angular distance یعنی کہ جس circle کی جتنی arc greater ہوگی اس کا distance اتنا ہی greater ہوگا تو S is the arc S جو ہماری وہ arc ہے وہ کس کے اوپر depend کر رہی ہے وہ angular displacement کے اوپر depend کر رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں جو ہمارا arc ہے وہ ہے directly proportional to angular displacement اب یہاں سے اگر ہم arc کا formula drive کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ constant لگاتے ہیں جب directly proportional کا sign ہم ہٹاتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی constant use کرتے ہیں اب ہم یہاں پہ constant arc کیوں use کریں کیونکہ ہمارے پاس یہ جو circle ہیں وہ same ہے مطلب ان کے radius جو ہیں وہ same ہے دونوں میں common کیا چیز ہے radius ہے تو ہم نے constant کیا لے لیا radius r لے لیا تو ہم لکھ سکتے ہیں s is equal to r theta یا r 5 nodes میں 5 دیا ہوئے میں نے theta لیا ہوئے theta is angular displacement so اگر ہم یہاں سے یعنی کہ ہمارے پاس r کا formula آ گیا اگر ہم یہاں سے angular displacement نکالنا چاہیں تو آسانی سے نکال سکتے ہیں تو ہمارا angular displacement کس کی ایکول آ جائے گا theta is equal to s over r اب ہم نے کیا کہا angular displacement تو find کر لیا لیکن ہم نے اس کو کوئی نہ کوئی unit بھی تو دینا ہے اب دیکھ لیں اگر ہم اس کا unit drive کریں angular displacement کا s کیونکہ length تھی ہے arc length یعنی کہ length length کا جو unit ہوتا ہے وہ meter ہوتا ہے radius radius بھی تو distance ہی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ radius distance circle کی point سے لے کر اس کے end point تک اس کا radius distance کا کیا ہوتا ہے unit meter میں لیا جاتا ہے meter 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 سے cancel ہو گیا اب ہونا تو یہ چاہیے کہ angular displacement کا کوئی unit نہیں ہونا چاہیے zero ہونا چاہیے لیکن ہم کہتے ہیں کہ unit جو ہے کیسے آپ لوگ نے پہلے ہی پڑھا ہوگا جو units ہوتے وہ three types کی ہوتے کون کون سی ہوتے ہیں fundamental units drive units and supplementary units اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا angular displacement ہے وہ radian کی حقی ریڈ جو ہے وہ ایک supplementary unit ہے other units of angular displacement are degree revolution یہ degree اور revolution بھی supplementary units ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے one radian جو ہمارا one radian جو ہم نے unit دیا ہے angular displacement کو تو one radian کس کے equal ہوتا ہے when arc length and radius both are equal then angular displacement is equal to one radian مطلب کہ اور اس کی arc length یہ radius r اور اس کی جو arc length بنے گی یہ والی اگر یہ دونوں سیم ہوں گی تو ہم بولیں کہ body نے one radian کا distance جو ہے وہ cover کیا ہے اچھے میں آپ لوگ پوائنٹ کلیر کرواری ہوں جو کے نوٹس میں نہیں دی ہوئے تا کہ آپ لوگ کو سمجھ دونوں سائٹ سے یعنی کہ equation بناتے ہیں اس سائٹ سے بھی units ہوتے ہیں اس سائٹ سے بھی جو ہے وہ units ہوتے ہیں for one complete revolution s is equal to 2 pi r complete revolution کیا ہوتا ہے جب body ایک point سے لے کر اپنا distance شروع کرتی ہے واپس اس point تک آ جاتی ہے تو ہم کہتے اس نے اپنا چکر کمپلیٹ کر لیا ہے اس سے one revolution بولتے ہیں اور اس فرمولا ہوتا ہے s is equal to 2 pi r اب اس پورے سلکر کا جو angle ہوتا ہے اگر ہم ون ریڈین اور ون ڈگری کی ویلیو کلکولیٹ کرنا چاہیں یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کلکولیٹ کی ہوئی ہے تو یہ کیسے کی ہوئی ہے وہ میں آپ لوگ بتاتی ہوں کہ یہ دیکھیں arc length کا formula ہوتا ہے s is equal to r theta یہاں پہ آپ file لگا دیں notes میں file لگا ہو ہے تو s ہم نے کہا کہ ہمارا 2 pi r equal ہے اور r ویسے same آجائے theta کی value ہم نے اب ہی کہا degree کے equal ہے تو ہم نے values لگا دیں اب r سے cancel ہو جائے گا باقی ہمارے پاس 2 pi is equal to 360 degree اب radian میں نے کیوں لیا اب سوال یہ پیدا کہ radian کیوں لیا اب ہی میں بتایا جب ہم دو physical quantities لیتے ہیں equation بناتے دونوں side سے units ہونے چاہیے اب اس side پہ unit ہے degree لیکن اس side پہ کوئی unit نہیں تھا ہم نے unit لیا radian کیونکہ radian supplementary unit displacement کے لئے use ہوتا ہے تو ہم نے radian لگا دیا اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں سے one radian کی value نکالیں گے اب دیکھیں 2 pi جب دوسری side پہ جائے گا تو کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا تو یہاں پہ جائے radian is equal to 360 degree over 2 pi جب اس کو simplify کریں گے ہمارے پاس one radian کی value ہوتی ہے 57.3 degree ڈگری کو ہم ہٹا دیں یعنی کہ without degree کے تو calculator پہ نکالیں تو 0.159 کے equal آتا ہے one radian کی value اگر نوٹ میں جو ہے وہ degree کی value calculate نہیں کی ہو لیکن میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ one degree ہم اگر نکال نا چاہیں تو وہ کس کی equal ہو گا اب دیکھیں یہاں پہ 360 کیا ہو رہا ہے مطلب کہ 360 کو سوری اس side پہ لے آئیں تو divide ہو جائے گا باقی در کیا بچ جائے گا 1 degree بچ جائے گا ہم نے just degree کو کچھ نہیں کہ 360 degree سوری مل ڈی بلائی ہو رہا ہے 360 just value ہم نے کیا کرنی ہے اس side پہ لے آنی ہے اور باقی ہم پاس بچ جائے 1 degree اور اس کو جب ہم simplify کرتے ہمارے پاس 1 degree کی جو value آتی ہے وہ 0.0174 radian کے equal آتا ہے 0.3 کو ہم ہم ہمارے 0.3 ہوگا اس کو یعنی کلکولیٹ کرنے سے پہلے سمجھانے سے پہلے میں آپ لوگ کو کچھ چیزیں ہیں جو میں کلیر کروا دوں لینیر موشن اور سرکولیر موشن دو موشن ڈسکس ہو رہی ہے لینیر موشن میں بھی displacement ہوتا ہے لینیر velocity ہوتی ہے acceleration ہوتا ہے لیکن سیم اسی در سرکولیر موشن میں ہوتا ہے لیکن سرکولیر موشن میں ہم displacement کو 5 یا theta سے denote کرتے ہیں اور angular ویلاسٹی بولتے ہیں ادھر linear velocity بولتے ہیں ادھر angular velocity بولتے ہے angular velocity کو omega سے denote کرتے ہیں acceleration a سے لیکن circular motion بھی ہم angular acceleration بولتے ہیں جس کو alpha سے denote کرتے ہے mega angular velocity اس کا unit ہوتا ہے radian per second theta angular position یعنی کہ angle ہم اس unit ریڈین لیتے ہیں ڈیل theta angular displacement اس کا unit ریڈین یہ angular velocity اس کی ریپریزنٹیشن ہے یہ velocity کی ریپریزنٹیشن ہم کس طرح ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ پہلے بھی clear ہو چکے ہیں تو آپ لوگ خود کر لیجئے گا angular acceleration کی ریپریزنٹیشن اس طرح acceleration یہ ریپریزنٹیشن کیسے ہوتی ہے پوائنٹ 3 کو دیکھ لیتے ہیں پوائنٹ 3 میں کیا کہہ رہے ہیں پوائنٹ 3 میں کہہ رہے ہیں کہ suppose that there is a particle located at the tip of radius vector now we wish to describe the rotational kinemater some rotational kinemater point کرنا چاہتے ہیں this particle is particle کی describe its motion تک 1 سے 5 2 تک move change ہو رہی ہے اس کی displacement change ہو رہا ہے اور time b t2 سے t1 تک change ہو رہا ہے تو اس کی angular average speed ہوگی وہ کیا ہوگی کیسے find کریں گے اب جیسے دیکھیں آپ لوگ کو پتہ ہے جو angular sorry average angular speed ہوتی ہے kis equal 5 over دی یعنی rate of change in displacement over time اب 5 2 minus 5 1 rate of change in displacement ہے اور t2 minus t1 rate of change in time ہے تو ہم اپنی velocity کو omega average is equal to del 5 over del t سے denote کر سکتے ہیں point 4 میں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ to formalize ourselves with the notation of angular speed let us compute omega for a clock یعنی کہ ہم نے omega find clock کے لئے seconds میں minutes میں and hours hands میں ان میں ہم نے calculate کر سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اپنی angular velocity of seconds then minutes اور then hours میں جو ہے وہ calculate کریں گے اب آپ لوگ کو پتا ہے کہ angular velocity کا فرمولا ہوتا ہے rate of change in displacement over rate of change in time اب پوری clock circumference ہوگا وہ s is equal to 2 pi r ہوگا لیکن r ہم یہاں پہ denote نہیں کر بہے circle تو ہے لیکن clock کے ہم ہم کیا کریں گے اوپر distance یعنی کہ 2 pi over نیچے time یعنی کہ del 5 distance ہے 2 pi آگیا اور time 60 تو یہ seconds میں آ جائے گا کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے one revolution is one complete chakr یعنی کہ ایک revolution ko تب پورا ہوتے جب body اپنے circle کے پورا چکر لگا لیتی ہے تو اپنا one revolution جو وہ complete کر لیتی ہے اسی طرح ہم minutes کے لیے لیں گے تو 2 pi over 60 cross 60 اس کو simplify کریں گے ہمارے پاس یہ value ہو جائے گی اس لیے same as it is ہم نے ours کے لیے لینی ہے 2 pi over 60 cross 60 12 کیوں لیا ہے کیونکہ کلاک میں کتنے hours ہوتے 12 ہوتے ہیں تو ہم نے 12 لیا تو اس کو simplify کریں کہ ہمارے پاس یہ answer آجائے گا اب دیکھیں ہمارے پاس omega is equal 2 pi over t یہاں سے velocity کا formula یہ بھی بن سکتا ہے 2 pi کیا distance ہے اور time period ہے تو فرمولا بھی لگا سکتے ہیں distance کی value پھوٹ کریں گے then time کی value پھوٹ کریں گے ہمارے پاس ہم seconds میں کرنا چاہیں minutes میں کرنا چاہیں یا hours میں کرنا چاہیں تو ہم complete کر سکتے ہیں 5 points پہ دیکھ لیں 5 points میں کیا کہہ رہے ہیں 5 point میں کہہ ایکسلوریشن پار لینیر موشن جس طرح ہم ایکسلوریشن لینیر موشن میں فائنڈ کرتے ہیں سیم ایسلوریشن ہم اسے سرکولر موشن میں بھی فائنڈ کر سکتے ہیں کیسے فائنڈ کریں گے یہ دیکھیں اب ہمارے پاس انگلر جنی سرکولر موشن میں ہم ایکسلوریشن کو الفہ سے ظاہر کرتے ہیں اب وہ کیا ہوتا ہے چینج ان ویلاسٹی اور چینج ان ٹائم کے ایکسل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے ڈیل اومیگا اوو ڈیل ٹی بھی لگ سکتے ہیں اگر ہم اس کی لیمٹ لینا چاہیں تو ہم اس کی لیمٹ لے لیں لیمٹ لیں لیمٹ اسے ہم ڈی اومیگا اوو ڈی ٹی بھی لگ سکتے ہیں اب اومیگا کیا ہے اومیگا کا فرمولا آپ پہلے پتا ہے کہ اومیگا ہوتا ہے ڈیل فائی اوو ڈی ٹی اب کیا کریں گے ہم یہاں پہ اومیگا کی جگہ اس کی ویلیو لگا دے گی یہ ہم نے کیا ہے اینگولر ایکسلوریشن ہے اب آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہماری آرک لنگت ہوتی ہے وہ کس کے اکول ہوتی ہے آر فائی کی اکول ہوتی ہے تو ہم اس کو اگر وید رسپیکٹ ٹائم ڈیفرنٹ چیٹ کریں تو کیا ہوتا ہے اب ڈی ڈی ٹی ایس یعنی ٹائم کی لحاظ ڈیفرنٹ چیٹ کیا اس کو بھی آر ہمارا کانسٹ ہے تو ہم نے فائی کو بھی ڈیفرنٹ چیٹ کیا تو ڈی ایس اوور ڈی ڈی کس کی اکول ہوتا ہے آپ لوگ کو پتے ہے بے یعنی ویلاصیٹی کی اکول ہوتا ہے آر ڈی فائی آور دی تی اب ہم نے یہاں پہ دیکھیں کہ دی فائی آور ڈی تی اکول ہی اس کے بات کیا ہوا کہ ویلاصیٹی ہمارے پاس کیا آگی وی اگر ہم ویلاصیٹی کو وی رسپیکٹ ٹائم ڈیریویٹ کرنا چاہیں تو ہم ڈی وی ڈی اوور ڈی سی اکول دی او دی ڈ Auch دی دی قی segue دی تی ریشن عی 声 ڈی دی دی ڈی دی 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 ڈی ڈی دی ڈی ڈی دی دی اے ٹی لکھ دیتے ہیں یعنی کہ ایکسورویشن تیجنشل ایکسورویشن اور آر اور دی اومیگا اوہر ڈی تی کی جگہ ہم نے کیا لکھ دیا ہے ہمارا ایمگلر ایکسورویشن آلفہ لکھ دیا ہے تو ہمارا یہاں سے ایکسورویشن کس کے ایکوال ہا جائے گا آر ڈارٹ آلفہ کے ایکوال آ جائے گا آپ جب سکس پوائنٹ کو دیکھیں سکس پوائنٹ میں سیم انہوں نے کوئی بڑی بات نہیں ہے جسٹ انہوں نے لینئر یعنی کہ جو موشن کی اور اینگلر ان کو چینج کیا ہوا ہے یعنی کہ بلاسٹی میں کیا ہوتا ہے وی اس ایکوال ٹوی ناٹ پلس ایڈی یہاں پہ اینگلر میں کیا ہوتا ہے امیگا سی ریپریزنٹ کرتے ہیں ملاسٹی کو تو ہم نے و کی جگہ امیگا لکھتے جائیں گے سیم اسی طرح اب ایکس جو ہے وہ ڈسٹس کو شو کر رہا ہے اور اینگلر اس میں کیا ہوتا ہے ڈسٹنس ہم پھائی سے یا ٹیٹا سے ڈینوڈ کرتے ہیں تو ہم اس کی جگہ پھائی لگاتے جائیں گے سیم جسی طرح اب یعنی کہ تھرڈ ایکویشن جو ہوگی ہماری وہ وی سکیئر اس اکول ٹوی ناٹ سکیر وی ناٹ ہوتا ہے نیشیل ویلاسٹی اس کی جگہ ہم ویگا لگاتے جائیں گے اور ایکس منس ایکس ناٹ ہمارا ڈسٹنس ہے تو ہم پھائی لگاتے جائیں گے تو یہ ہمارے پاس لینئر اور اینگلر جو ہے ایکویشن بن جائیں گے پوائنٹ سیون پہ دیکھیں پوائنٹ سیون میں انہوں نے ہمیں ایک ایکس یعنی کہ سوری نومیریکل دیا ہوا ہے اب نومیریکل میں کیا کرنا ہے ہم دا اینگلر سپیڈ آف اکار انجنیز انکریز پان وان تھاؤزنڈ وان سیونٹی ریولیوشن پر منٹ اور اسی طرح اس کی یہ سیکنڈ دی ہوئی ہے ویلاسٹی اور ہمیں ٹائم بھی گیون ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ فائنڈ کرو ایوریج اینگلر ایکسلیرشن یعنی کہ ریولیوشن پر منٹ سکیر میں فائنڈ کرنا ہے ہم اس کو ادھر کر لیتے ہیں اب دیکھیں ہمیں گیونڈ ڈیٹا کیا ہے اینیشیل ویلاسٹی دی ہوئی ہے اتنی اور فائنڈ ویلاسٹی دی ہوئی ہے then time دیا ہوا ہے ہم نے فائنڈ کرنا ہے اینگلر ایکسلیرشن ابھی ہم نے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایکویشن ہے یہاں سے اینگلر ایکسلیرشن ہم فائنڈ کر سکتے ہیں یہ والی ایکویشن ہم نے لگا دی و sorry omega is equal to omega 0 plus alpha t تو فائنڈ ویلاسٹی ہمارے پاس 2880 ہے then ہمارے پاس جو انیشیل ہے وہ 1170 ہے وہ ہم نے پوٹ کر دی then ہمارے پاس time t 12.6 seconds یہ تھا ہم نے یہ پوٹ کر دیا تو پیچھے ہم نے کیا کیا کہ 2880 میں سے ہم نے 1170 کو نکال دیا ہمارے پاس remaining میں جو term آتی ہے وہ 1710 remaining میں آ جاتا ہے تو ہمارے پاس ادھر time اور angular acceleration رہے جائے گا اب angular acceleration ہم نے find کرنا ہے تو اس کو ادھر رہنے دیں گے اور time کو دوسری سائٹ پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا angular acceleration 1710 ہوئے 12.6 seconds لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے فائنڈ کرنا تھا revolution منٹ سکیر میں اب time ہمیں seconds میں دیا ہوا ہے ہم کیا کرتے ہیں ان seconds کو منٹس میں چینج کر دیتے ہیں convert seconds into minutes we know that when small unit convert into large unit we divide یعنی کہ جب بھی چھوٹی ایک آئی کو بڑی کائی میں تبدیل کرتے ہیں تو ہم divide کرتے ہیں تو کیا کریں گے ہم minutes sorry seconds کو 60 میں divide کر لیں کیونکہ ایک منٹ میں 60 seconds ہوتے ہیں تو ہمارے پاس time minutes میں آ جائے گا minutes 0.21 minutes ہوں گے اب ہم کیا کرتے ہیں 1170 divided by 0.21 اب minutes اور minutes یہ ملٹی پلائی ہو رہے ہیں یہ ملٹی پلائی جب ہوں گے تو کیا ہو جائے گا minutes سکیر ہو جائے گا تو ہمارے پاس angular simplify کریں گے angular acceleration ہمارے پاس 8142 revolution پر minutes سکیر میں آ جائے گا اب کیا کرنا ہے ہم نے distance فائنڈ کرنا ہے distance کے لئے ہم نے equation لگائی 5 is equal to initial omega t plus 1 bar to a t square اب initial velocity ہمارے پاس given ہے time بھی ہمارے پاس given ہے ہم نے simply کیا کرنا ہے equation میں put کر لینا ہے اور ہم نے اپنا distance جو ہے وہ find کر لینا ہے 0.8 پھر ہمیں انہوں نے ایک numerical دیا ہو ہے انہوں نے بولا ہے wheel a radius 10.0 centimeter is coupled by chain بھی wheel کے ساتھ connect ہے اور اس کا radius 25.0 centimeter ہے wheel increase its angular speed from rest to a uniform rate of 1.63 radian second square determine the time for wheel c c wheel determine to reach a rotational speed of 100 revolution minute angular velocity 100 revolution minute given ہے اس کو پیج پہ کر لیتے ہیں یہ ہمارا دو wheels ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا A wheel ہو گیا یہ دوسرا B wheel ہو گیا اب کیا کرتے ہیں انہوں نے کہ اس کا radius 10 centimeter ہے اور اس کا 25 centimeter ہے both alpha speed 1.63 radian per second square given تھی اس کی value لگا دی simplify کرنے کے بعد ہمارے پاس بی ویل ہے اس دوسرے 0.64 radian per second square آ جاتا ہے دوسری ڈام ہم نے velocity find c wheel omega b اور ہم نے 100 سمپلی کام کون سکیا کہ angular acceleration کا formula لگا ہے 2 pi 100 over 60 sorry یہ 100 ہے یہ revolution speed ہے angular velocity نہیں ہے تو یعنی کہ r میں نے پہلے بھی آپ لوگ کو پڑھا ہے omega کس کے equal ہوتے 2 pi r over time d کے اب ہمارے پاس 2 pi given r revolution 100 given time 60 given ہے تو ہم یہاں سے omega b کی value نکال لیں گے omega b کی 10 by 3 pi اب ہم second equation لگاتے omega b is equal to initial omega b plus angular acceleration b t اس میں values لگانے کے بعد آپ اس کو simplify کریں simplify کرنے کے بعد ہمارے پاس time ہے وہ آ جاتا ہے 16.4 seconds تو ہمارے پاس time آ گیا ہے جو time ہم نے find کرنا تھا اس wheel کا ہم نے time جو وہ find کر لیا ہے ہمارے پاس 16.4 seconds آ جاتا ہے point nine میں وہ کہتا imagine a disk going around all particles on the disk will have same angular velocity and angular acceleration یعنی کہ جب disk پار particle move کر رہے ہوں گے ان کی جو angular velocity اور acceleration ہوں گا وہ same ہوں گا but different v and a مطلب جو ان کی linear velocity ہوگی اور acceleration وہ change ہوگا clearly omega and alpha are similar choice point 10 میں وہ کہہ رہا ہے کہ now consider a particle going around a circle at constant speed جن کہ جب کسی circle میں کوئی constant move کر ہے ان کی نہیں ہونا چاہیے لیکن it changing its direction and accelerating یعنی کہ وہ اپنی direction جو ہے وہ continuously change کر رہا ہے جس کی وجہ سے acceleration پیدا ہو رہا ہے this is called centri biter acceleration میں آپ کو پیج کے اوپر سمجھاتی ہوں کہ اس نے کیا کہا ہے اب دیکھیں velocity کیا ہوتی ہے magnitude direction بہت ویڈیویڈ کر رہی ہو تب بھی acceleration پیدا ہو گا کیونکہ change in velocity over time is equal to acceleration اگر اس کا magnitude جو ہے وو constant ہو لیکن اس direction ویڈیویڈ کرے change ہو رہی ہو تب بھی acceleration جو پیدا ہو گا تو اس میں کیا کہتا ہے کہ velocity میں 3 possibilities ہوتی ہیں یعنی کہ 3 possibilities جو ہیں وہ acceleration کو produce کر سکتی ہے کون سی جب اس کا magnitude change ہو جب اس کی direction یا magnitude اور direction دونوں change ہو تو اس میں acceleration جو وہ پیدا ہوگا فار ایزمپل جہاں پہ ہم نے ایک circle لے لیا ٹھیک ہے اس کا radius r ہے 1. p1 ٹھیک ویلاثیٹی دیاریکشن میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ویلاثیٹی کی ڈائیگرام برنری اس کو لے لیتے ہیں یہ origin سے ہمارے particle پی ون کی دیاریکشن ویلاثیٹی کی دیاریکشن وہ اس سمت میں اور پی ٹو کی اس سمت میں اب پی ون اور پی ٹو میں جتنا distance چینج ان ویلاثیٹی چینج ان ویلاثیٹی میں کتنا چینج ہے ڈائیل وی ایس ایس وی وی ون اب وی ون کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں وی ون پلس ڈائیل وی ایس وی 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 یہاں سے وی وی کی ایکویشن درائیب کر لی اب آپ لوگ پتا چل جائے گا کہ ہم نے کیوں بنائی ہے اب دیکھیں سیم ٹرائنگل آپ لوگ کو پہلے ہی یاد ہوگا اگر یعنی کہ دو ٹرائنگل نے وہ سیم ان کی سیم سائیز ہو اگر ان کی سائیز سیم ہے تو جو ان کا ان گل ہوگا بننے والا ان گل جو ہوگا وہ بھی سیم ہوگا سیم ٹرائنگل بڈ نار نسیسری دیار دا سیم سائیز لازم ہی نہیں جو سائیز وہ بھی سیم ہو تو جو اس کے رسپوننگ ہوں گے رسپوننگ وہ بھی سیم ہوں گے اور ان کے جو ریشو ہوگی وہ بھی سیم ہوگی تو اسی رول کو لے کر ہم گراف تھا وہ ہم نے بنا لیا تھا یہاں سے ہم کہتے کہ db over ds is equal to v1 over r کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے v کس کے اقل ہوتا r omega کے اب اگر ہم omega اس سائیٹ پہ لے آئیں تو ہمارے پاس v1 جنگ کی velocity ہوگی r k equal آجائے ہم نے جہاں سے یعنی کہ omega کو del یعنی change in velocity over distance لکھا ہوا ہے تو اس کے equal v1 over r کے اب یہاں پہ اگر دیکھیں v1 v velocity v2 velocity دونوں velocity تو اس کو بھی لکھ سکتے ہیں تو ہم نے کیا کیا del v over del s is equal to v over r جو ہے وہ لکھ دیا اب دیکھیں del v is the change in velocity which is due to time kis کی وجہ سے time کی وجہ سے change اب جو distance ہے ہم ایسا کرتے ہیں distance کو اس سائد سے multiply کر لیتے ہیں جب ہم نے distance کو multiply کر دیا تو پھر ہم نے کہا change آرہ وہ kis کی وجہ سے آرہ v over t kia ہے یہ ہمارے پاس acceleration ہے اور del s over del t kia ہے یہ ہمارے پاس velocity ہے ہم نے یہ پھر پھوٹ کر دیا a is equal to v cross v over r a c is equal to v square over r یہ ہمارے پاس centripetal acceleration کا formula آگیا point 12 میں وہ کہہ رہا ہے کہ vector cross product the vector cross product of two vector is defined as a cross b is equal to a b sin theta m unit vector sin theta kyn a b a perpendicular axis sin theta to vector that perpendicular to both a and b apply this definition to unit vector in three dimension اگر ہم in کو three dimension میں apply دیں تو پھر کیا ہوگا جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں آپ اب ہمارے پاس یہاں پہ ہوتے i j k اچھا اس بات کو سمجھے ہمارے پاس three dimension x y z axis جب دو particles کے درمیان cross product ہوگا تو ایک اور vector جو ہوگا وہ بنے گا جس جو ہوگا z axis پہ مثال جب i اور j آپ میں cross product ہوگا تو ایک اور vector ان کے برابر ہوگا جو اس کے پر پڑھنی کو لڑھوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں i cross j is equal to k اب اس در j جب j اور k کا cross product لیں گے وہ کس کے equal ہوگا i کے equal ہوگا جب i اور j کا cross product لیں گے وہ equal ہوگا k کے point three میں انہوں نے بولا ہے کہ some key properties of cross product a cross b is equal to minus b cross a equal equal to 0 equal to a plus b cross c کو 3 ہوں تو a cross b plus a cross c equal ہوتا ہے اب میں آپ کو یہ point کس طرح ہوتے ہیں کو equal کر دکھاتی ہوں ایک example لے کے example سے clear ہو جائے گا کہ یہ کیسے ہوا ہے اب جیسا کہ میں کیا کرتا ہوں کہ دو ویکٹر لے لیتی ہوں ایک a ویکٹر 3i plus 5j minus 4k اور دوسرا ویکٹر b لے لیتی ہوں i plus 2j plus 2k اب j کے unit ویکٹر ان کے اوپر لے لیتے ہیں باقی ہمارے پاس 3 5 minus 4 a ویکٹر کے 1 2 2 2 2 بی ویکٹر کے اب کیا کرتے ہم ان کا کیا لیتے ہیں ان کو expand کر لیتے سب سے پہلے ہم with respect to rows expand کر سب سے پہلے ہم i اس کے بعد j اس کے بعد k کے ساتھ کریں جب i کے ساتھ اس کا expand کریں گے تب ہم کیا کرنا ہے یہ والا row sorry یہ والے column اور یہ row چھوڑ دینی جو remaining ہوں گے وہ term لکھ لیں 5 minus 4 2 2 minus minus sign آئے گا پھر j اب j کے cross پورننگ کریں گے کیا کریں گے ہم جب j کے cross پورنگ یہ column اور یہ row اس کو چھوڑ دیں گے اور باقی ہم لکھ لیں 3 minus 4 1 2 plus k پھر same as it is k کے ساتھ کرنا ہے یعنی k کا colp اور یہ row ہم نے چھوڑ دی نہیں باقی 3 5 1 2 لکھ لیا اب کیا کریں گے ان میں ضرب کریں گے 5 اور 2 آپس میں ملٹیپلائی ہوں گے 2 اور 4 آپس میں ملٹیپلائی لیکن جب ملٹیپلائی کریں گے ایک نم کو ملٹیپلائی کریں گے دن ہم minus کا sign دیں گے i 5 2 10 minus کا sign اب یہ minus اس کے اپنے ساتھ ہے تو minus 4 to 8 ہو گیا اب minus j اسی طرح 3 اور 2 کو کر لیں گے 1 اور minus 4 کو کر لیں گے 6 minus 7 میں آئے گا اور minus 4 plus k 3 اور 2 کو ملٹیپلائی کریں گے 6 minus 5 تو ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ یعنی simplify کرنے کے بعد 18i minus 10j plus k آئے گا اگر ہم ابھی ہم نے a cross b لیا اگر ہم b cross a کریں گے same جیسے process ہم نے اوپر کیا ہے a cross b کے ساتھ same as it کیا کریں گے ہم کامل لیں 18i minus 10j plus k جہاں پہ mistake ہو گئی تھی 18i minus 10j plus k k k k k k cross product k b cross a cross product to ہم نے یہ چیز ثابت کر دیا a cross b minus b cross a equal a cross a equal to zero same we ہم لے لیا a vector just a cross a to three five minus four three five minus four and first I expanded and same as you have to expand and multiplication to 0 to a cross a equal to zero to zero to 14 point the cross product is only definable in three dimension and has no meaning in two dimension two dimension find just three dimension find this is unlike the dot product which has meaning in any number of dimension dot product three dimension two dimension